مشرف بھائی نام کے ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ ربیو الاول کی اگر کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص عمل اور وظیفہ ہو تو ضرور بیان فرما دیں مشرف بھائی غازی آباد سے دیکھیں مشرف بھائی یہ جو ربیو الاول کا مہینہ ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے ربیو الاول میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان سے پردہ فرمانا یہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے ربیو الاول میں تاریخوں میں اختلاف ہے بعض آٹھ کہتے ہیں بعض نو کہتے ہیں بعض بارہ بھی کہتے ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا جو ہے نا وہ بارہ ربیو الاول وہ تو فکس ہے وہ تو ملتا ہی ہے آثنٹک حدیث میں البتہ پیدائش کے دن میں اختلاف ہے پیر کا دن تو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے تو اس تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے محرم کا آشورہ کا روزہ ہوتا ہے یا رمضان کے روزے ہوتے ہیں یا شب قدر شب برات جیسی عبادتیں ہوتی ہیں ربیو الاول کے مہینے میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہے نہ کوئی روزہ ہے نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی خاص عبادت ہے نہ کوئی خاص عامل ہے نہ کوئی خاص وظیفہ ہے ایسی کوئی عبادت پورے قرآن میں یا حدیث کے مستند زخیروں میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے تو اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے کیونکہ اب ربیو الاول کا مہینہ شروع ہو گیا اب لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے کوئی ربیو الاول کی مبارک بات دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی کوئی کہے گا کہ یہ وظیفہ کر لو کوئی کہے گا یہ عمل کر لو تو یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی بتاتا ہے کوئی کہتا ہے تو وہ اس کی اپنی اپجے اپنے دماغ کی اپجے قرآن میں یا حدیث کے زخیرے میں ربیو الاول کے مطالق کوئی خاص فونی ملتی ہاں ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے اپنی درف سے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے تو یہ پیر کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے نہیں ہے ساری زندگی آپ کبھی بھی پیر کا دن آرکھ سکتے ہارفتے رکھیں لیکن اس کو ربیو الاول کے ساتھ خاص کرنا یہ لوگوں کی اپنی درف سے جیسے کہ میں نے بتایا اپنے دماغ کی اوپا جائے نہ ربیو الاول کی رات پہ کوئی نماز پڑھنی ہے نہ ربیو الاول کے دن میں کوئی وظیفہ کرنا ہے نہ کوئی روزہ رکھنا ہے کچھ نہیں ہے ویسے اگر کوئی پیر کا روزہ رکھتا ہے تو ربیو الاول کے اندر پیر بڑھے اس میں بھی رکھ لیں اور یہ جو خرافات ہوتی ہیں بارہ ربیو الاول کے موقع بر جو ہے وہ جلوس نکالنا اس قسم کی باتیں کرنا وہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے چلا رکھیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے پروردگار بیدات سے اور شیطانی طریقوں سے ہماری حفاظت فرمائیں